ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی ایوڈوپ چینل دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے دیس کے جو پردھان منطری ہیں شریف نریندر مہدی جی آج ہم انہی کو پر بات کرنے والے ہیں جیسے کی دوستو آپ جانتے ہیں ہمارے جو نریندر مہدی جی ہیں انہوں نے ہمارے اسلام کے بارے میں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے اچھی باتیں ہو دیئے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو میں سبھی دوستو سے ایک بات کیا ہوں ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو کو آپ اس کے پناہ کریں اس ویڈیو کا پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلی دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھا دیتے ہیں جس میں ہمارے پردھان منطریجی نے اسلام کے بارے میں اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات بہت دیئے تو آپ کے بیدر کے ویڈیو کو دیکھیں میرے پیارے دیش پانچیوں کوشش دنوں میں رمجان کا پویتر مہنہ شروع ہو رہا ہے وشو بھر میں رمجان کا مہنہ پوری سردھا اور سمبان سے منایا جاتا ہے روزے کا ساموئی پہلو یہ ہے کہ جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے تو اس کو دوسروں کی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے جب وہ خود پیاسا ہوتا ہے تو دوسروں کی پیاس کا اسے احساس ہوتا ہے پیغمبر محمد صاحب کی شکشہ اور ان کے سندیش کو یاد کرنے کا یہ افسر ہے ان کے جیون سے سمانتا اور بھائیچارے کے مارک پر چلنا یہ ہماری جمعباری بنتی ہے ایک بار ایک انسان نے پیغمبر صاحب سے پوچھا اسلام میں کونسا کار یہ سب سے اچھا ہے پیغمبر صاحب نے کہا کسی گریب اور ضرورت مند کو کھلانا اور سبھی سے صدباؤں سے ملنا چاہے آپ انہیں جانتے ہو یا نہ جانتے ہو جیسے کی دوستوں آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہمارے جو پردان منتری جی ہیں سری نیرندر موڈی جی انہوں نے ہمارے اسلام کے باہر میں کتنی اچھی باتیں بولی ہیں اور سب کو پتایا ہے کہ ہمارے جو نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے اندر کوئی بھی آہکار نہیں تھا وہ ایک سچے تھے لیکن کچھ ایسے حرامی جو ہوتے ہیں جو کچھ حرامی جو چودی انسان ہوتے ہیں جن کو پتا نہیں ہے وہ کسی کے دھرم کے اوپر یا کسی بھی دھرم گرو کے اوپر وہ جو ہے ٹپڑی کر دیتے ہیں وہ جو پنڈیچی ہے نا سرسواتین نرستیمانن جی سن لو آپ بھی آپ اسے کہہ رہا ہوں میں کہ آپ جو ہے نا ایسی ایسی بہت ساہو کا جو بولوا ہے نا پریوک کر رہے ہیں ایسی بہت ساہو کا یہ سب ہے نا ختم کر دو ٹھیک ہے ہمارے موڈی جی ہے نا بھارت کے پردان منتری جی ہیں کچھ سیکھوں ان سے ٹھیک ہے وہ دھرم کے اوپر ایسی بات نہیں کرتے وہ سارے دھرموں میں آستھا رکھتے ہیں اور تم ایسے سالے حرام جنو تمہیں ایسی سرم و لحاظ نہیں آتی تم پندیت بن کے بیٹھ جاتے ہو اور تم ایسے ایسی مطلب گلت باتیں بولتے ہو آپ اس میں لڑوانا چاہتے ہو بھڑوانا چاہتے ہو تمہارا باپ کا رات چلنا ہے کیا تم جب چاہیں کسی کو لڑوات ہوگے بھڑوات ہوگے تم اپنا آپ کو کہتا ہو کہ ہم پندیت ہیں تم کچھ چیز کے پندیت ہو مجھے یہ بتا سکتے ہو گیا کیا تمہارے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ اس میں دوسروں کو لڑوات ہو ہے آپ کے پاس چیز کا جواب ہے آپ کی کسی کتاب میں جو آپ مطلب ہمارے دیس کی جنتہ کو جو آپ بھڑکا رہے ہو ٹھیک ہے گلت راستہ دکھا رہے ہو ٹھیک ہے جو ہمارے ہندو بھائیاں آپ انہیں بھڑکا رہے ہو گلت راستہ دکھا رہا ہو تمہارے در کومن سائنس نہیں ہے کیا پاگل ہو گئے ہو کیا بُدھی بیشت ہو گئی ہے کیا بھگوان سے عشوار سے خودہ سے ڈر نہیں ہے تم ہندوستان گندر ایسی گندگی پھیلا دو بیک وہ جو تمہارا ہے نا وہ کیا نام ہے بھڑوہ سالہ سوریس ہندو شیر وہ جو بنتا ہے وہ مطلب وہ اس پندیت تمہاری پندیت ایسی سپورٹ میں آ رہا ہے اور اگر سپورٹ کے نہیں ہے نا کسی اچھائی کی سپورٹ کرو یاد تم لوگوں نے نا دھرم کے نام پہ ہے نا دھرم کے نام پہ راز نیتی کو ٹھیک ہے انسانیت کو سب کو ہے نا گندہ کر دیا گندہ آخر تم ہندوستان میں کرنا کیا چاہتے ہو یہ تو بتاؤ ہندوستان کے تمہارے باپ کا ہے جو چاہا تمہارے موہم آیا جو چاہا موہم آیا بول دیا اسلام کو پہ بول دیا ابھی ابھی دیکھو ابھی ابھی جو ہے کہ ابھی ایک نیوز آئی یا خبر آئی یا کہ پتہ نہیں کونسے چرچ میں کچھ لوگ وہاں پہنچ گیا وہاں کب مائک بن کر آلو ارے کسطور شرم کرو یار کسطور شرم کرو تھرم کے ٹھیکے دار بنتے ہو تم تم لوگوں کو سندیز دینا چاہیے شکشہ کا تم لوگوں کو سندیز دینا چاہیے روزگار کا سنسکار اچھے ویچاروں پر آپ کو سندیز دینا چاہیے شکشہ دینی چاہیے لیکن یہ تو چلن ہو رہا آپ لوگ مطلب جنتا کو اتنا بھلکا رہے ہو ایسے مطلب ٹویٹ کر رہے ہو ایسے ویڈیو وائل کر رہے ہو یار کسطور شرم لیاز کرو پنٹی جی آپ بہت بڑی غلط پہمی میں ہو ہیشوال کہ دیر ہے اندیر نہیں اس بات کو ہمیں ایسا بیشوال یہ کبھی نہیں کہتا کہ جا بندے دنیا میں اور انسانوں کو لڑوا دھرم کے نام پر جب دیکھو سالو تم دھرم کے نام پر تم جیسا پتہ نہیں تمہیں پندیت کون بنا دیتا اس طرح کا پندیت پتہ نہیں تمہیں یار سمجھ میں نہیں آتا تمہاری مانسکتہ کیا کہنا چاہتی تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا بند کرو چیزوں کو کسی اور چیز پہ دھیان دو شکشہ پہ دھیان دو تم نے پورے ہندوستان کا بیڑا پال کر دیا ہے ویسے جو بات ہے ایک جو تمہارا چیڑا ہے نا پندی جی سوریس اس نے تو ہدھی پال کر رکھیے سوسل میڈی پہ کھل کھل گالی دیتا ہے کہ یہ تمہاری شکشہ یہ بھی چاہ رہے مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی یہ میرے ایک مائن میں ایک بات نہیں آتی بندی جی جو آپ کے سپورٹر ہیں جو آپ کے فلوور ہیں جو آپ کے چاہ نی والے بندے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی بھاس آپ مسلم دھرم کو اتر وائز دھرم کو آپ تار گیٹ کر رہے ہیں کتنی اچاری جنر بات ہے پتہ نہیں تم سے کیا بولتا ہے تم نے کون سے ویدھالے سے شکشہ گھرہن کی ہے تم لوگ پتہ نہیں کس مان شکتہ میں جی رہے ہو یہ میری سمجھ میں آس تک نہیں آیا تم لوگ کہت ہو کہ ہم دھرم کے ٹھیک دار ہیں ارے بھائی اگر دھرم کے ٹھیک تار بننا ہے نا تو اچھا یوں کو لاؤ اپنے اندر ٹھیک اپنے دلوں کے اندر اپنے دماغ کے اندر صرف اچھا یا لاؤ ٹھیک ہے جو تم کام کر رہے ہو نا ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر لڑوانے کا جھگڑوانے کا یار یہ بند کر دو جیسا تم بھارت کے نا گری کو ایسی ہم بھی بھارت نا گری کے لیکن ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے بھارت کے اندر ایسے ڈھونگی بابا ایسے ڈھونگی پندیت بیٹھ ہیں جن کو کسی نہیں آتا لڑوانے جھگڑوانے صرف یہ ہی آتا ہے کس تو شرم کرو یار کس تو شرم کرو پتہ نہیں تمہارے سپورٹ تمہارے فلوورز تمہیں یہ شلعہ نہیں دیتے کی بندی جی یہ باتیں بند کرو یہ باتیں صحیح نہیں ہے سوشل میڈیا پر آپ ٹیویٹ کر رہے ہو سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کے ڈال لے باتیں صحیح نہیں پندی جی اگر دیش کو سندیج دینا ہے تو چھائے کا سندیج دو اگر دیش کو سندیج دینا ہے تو ملاب کا سندیج دو ملن کا سندیج دو لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بلکل بھی پندی جی آپ کے دماغ کے اندر پتہ نہیں آپ میری سمجھ ایک بات میں آتا کی پندی جی آخر میں آپ چاہتے کیا ہو آپ اپنی جو ہے جو بھی آپ کے سوچ ہیں جو بھی آپ کے ویشان ہیں جنت کے سامنے رکھو نا جنت اس چیز کا سمجھان کرے گی اس کا حل نکال گی آپ ہمارے نبی حرصر محمد صلی اللہ ویشان کی شان میں تنی گستا کی کر دیو یا خدا سے ڈر و کوئی اگر خدا کے جو پیغمبر ہو تو ان کے بارے میں کوئی غلط بات بولتا ہے نا تو خدا ان لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے اتنا میں بتا دوں تم یار پڑے لکھے ہو ٹھیک ہیں سنسکاری ہو سدھر جاؤ یہی وقت ہے سدھر نہیں ملے جس دن عشور کے یہاں سے بلاوہ آگیا اس ٹائم پہ کوئی ٹائم نہیں ملے گا اور عشور آپ کو ٹائم دے گا بھی نہیں ایک سیکنڈ کے ایک منٹ کا ٹائم بھی نہیں ملے گا درم کے نام پہ لڑنا جھکڑنا یہ سب بند کر تو بہت ہو گیا دیس کی قریب جنت ہے ان کے روز آر کے بار میں کچھ سوچا جنت مز رہی ہے بھو کی مز رہی ہے ٹھیک ہے ان کے بار میں سوچ جا لیکن آپ کو کچھ پروائی نہیں ہے آپ کو تو صرف بہنا لائک کرنا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا دوستو آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو جلدی ملے گی جہن جہ وارد ملے گی